عیش و عشرت کی اڑ جائیں گی دھجیاں موت کا دیکھو اعلان کرتا ہوا سوے گورے غریبہ جنازہ چلا کہتا ہے جابِ ہستی کو جس نے پیا وہ بھی میری طرح قبر میں جائے گا تم اے بوڑوں سنو نوجوانوں سنو اے ضعیفوں سنو پہلوانوں سنو موت کو ہر گھڑی سر پہ جانو سنو جلد توبہ کرو میری مانو سنو جس نے دنیا میں پایا خوشیوں کا گنج اور غفلت سے ہر گھڑی نغمہ سنج موت کے بعد ہوگا اسے سخت رنج اس کو برزخ میں رنج اس کو دوسخ میں رنج فلم بینی کا تم بشگلہ چھوڑ دو سارے آلاتیں لہو لہب توڑ دو بھائیو سب گناہوں سے مو مور دو ناتا تم نیکیوں سے ہی بس جوڑ دو ایک دن موت آ کر رہے گی ضرور مجرموں سنو اس کو سمجھنا نہ دور باتیں مردن نہ پاؤ گے کوئی سرور خاند ہو جائے گا سب تمہارا غرور جبکہ پیکے عجل روح لے جائے گا جس میں بے جاں تڑپ کر ٹھہر جائے گا کوئی تیری لحد میں نہیں آئے گا تجھ کو دفنہ کے ہر ایک پلٹ جائے گا چھوڑو عادت گرہوں کی جاؤ سدھر ورنہ پھس جاؤ گے قبر میں سر بسر گر آدابوں کو دیکھو گے جاؤ گے ڈر تم بتاؤ کہا جاؤ گے بھاگ کر جو دکان خیانت سے چمکائیں گے کیا انہیں ذر کے امبار کام آئیں گے قہرے قہر اس کیا بچا پائیں گے جی نہیں نارے دوزخ میں لے جائیں گے مالے دنیا ہے دونوں جہاں میں ہے وہ بال آپ دولت کی کسرت کا چھوڑے خیال قبر میں کام آئے گا ہرگز نہ مال حشر میں ذرے ذرے کا ہوگا سوال میں عمل قبر میں جس گھڑی جاؤ گے ساپ بچھو جو دیکھو گے چلاؤ گے سر پچھاڑو گے پر کچھ نہ کر پاؤ گے بے حد اپنے گناہوں پر پچھتاؤ گے قبر میں شکل تیری بگڑ جائے گی پیپ میں تیری لاش لتھڑ جائے گی بال جڑ جائیں گے خال ادھر جائے گی کیڑے پر جائیں گے نواش سر جائے گی مد گناہوں پہ ہو بھائی میں باک تو بھول مد یہ حقیقت کہے خاک تو تھام لے تھام لے دامر شاہل و لاک تو سچی توبہ سے ہو جائے گا پاک تو جو مسلمہ بندہ نکوکار ہے رب کے محموب کا عاشق زہر ہے قبر میں بھی اس کی جنت کا گلزار ہے باغ فردوس کا بھی وہ حقدار ہے قلب میں جس کے راسق ہے خوف خدا جو مقدر سے ہے عاشق مصطفیہ اس کو نعر جہنم سے کیا واسطہ مرتے ہی بالیقی سوے جنت گیا ہے عمل جس کا ہر مادانی انعام پر قافلوں میں میسر ہے جس کو سفر جو بھی نیکی کی دعوت میں باندے قمر اس پر چشم کرم یا شاہ بحلو بر حوصلہ رک کیوں گھبراتہ اتار ہے حوصلہ رک کیوں گھبراتہ بدکار ہے تو غلام شہنشاہ ابرار ہے ہر قدر پر محمد مددگار ہے انشاءاللہ بیڑا تیرا پار ہے قافلے کو جو ہر وقت تیار ہے مرحبہ اس پہ اتار کو پیار ہے اس کے حق میں دعا کرتا اتار ہے اس کو جنت میں ساتھ اس کا درکار ہے صلو علی الحبیب طوبو علی اللہ صلو علی الحبیب حدیث پاک میں جب میتوں قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں اران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرے عمل ہوں وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں میری نعمتیں میری دولتیں کہاں ہیں تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں خوب یاد رکھئے قبر میں بلند و بالا کوٹیاں محلات مکانات دولت بیک بیلس وسیع کاروبار بڑے بڑے پلات لحلات کھیتوں خوشنما باغات مرنے والے کے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے بلکہ قبر میں ہمارے نیک یا بد اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے اگر اعمال اچھے نہ ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعراض ہوگے تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی اور اگر اعمال اچھے ہوئے تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کی برکت سے قبر جنت کا باغ بن جائے گی انشاءاللہ قبر میں نیک اعمال کس طرح کام آتے ہیں آئیے اسے بھی سنتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے نیک اعمال کی توفیق طلب کرتے ہیں چنانچہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مرنے والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال سالحہ اسے گھیل لیتے ہیں اگر عذاب میت کے سر کی طرف سے آتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت اسے روک دیتی ہے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو نماز کا قیام اسے روک دیتا ہے اگر عذاب ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو ہاتھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم یہ ہمیں صدقہ دینے اور دعا کے لیے پھیلاتا تھا تو اس تک نہیں پہنچ سکتا اگر عذاب موں کی طرف سے آتا ہے تو ذکراللہ عز و جل اور روزہ سامنے آ جاتے ہیں اسی طرح نماز اور صبر میت کے ایک طرف کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کچھ قصر باقی ہے تو ہم موجود ہیں حضرت صفیان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں آدمی کے نیک عمال اس کی طرف سے اس طرح جگڑتے ہیں آدمی کے نیک عمال اس کی طرف سے اس طرح جگڑتے ہیں جس طرح آدمی اپنے بھائی اولاد اور گھر والوں کی طرف سے جگڑتا ہے پھر اس وقت اسے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے خواب میں برکت دے تیرے دوست کتنے اچھے ہیں تیرے ساتھی کتنے اچھے ہیں میتھے میڈے سنائی بھائیو وہ مسلمان کتنے خوش بغت ہیں جو شاہنشاہ رسالت تاجدار نبوبت مصطفی جان رحمت محبوب رب العزت عز و جللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں شرح و صدور میں حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ اٹھایا تو کہا یا اللہ عز و جل میرے لئے موت میں برکت دے تو کوئی بولنے والا میت کی چارپی سے بولا اللہ تعالیٰ آپ کو موت کے بعد بھی برکت دے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مجھ پر خوف تاریوہ کہ آواز آ رہی ہے مگر آواز والا نظر نہیں آ رہا آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ مرنے والے کو دفن کر